اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اسلام علیکم پاکستان جی صبح خیر پاکستان میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں جی اس دعا کے ساتھ ان ایک نمناوں کے ساتھ کہ آپ صدا خوش رہیں آپ صدا مسکراتے رہیں میرا نام ہے ڈاکٹر اکرام اللہ محسن اور میرے ساتھ ہیں بشرا دوست بلوج امید ہے آپ لوگوں نے اپنے دن کا آغال بڑی اچھی سی سمائل کے ساتھ اچھے سے ناشتے کے ساتھ کر لیا ہوگا کیونکہ ہم لوگ بھی بڑی اچھا ناشتہ کر کے آتے ہیں اور بڑے فریش فریش رہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو فریش رکھ سکیں ہم لوگ سے مراد یہ ہے کہ آپ تو کرتی کر کے آتی ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے واقعی آج نا سی ایوی ناشتہ کی لیکن میں نے بلکل بھی نہیں کیا آج کیونکہ نہیں نہیں میری تو امی گھر سے نکل نہیں دیتی جب تک ناشتہ نہیں کرتی اچھا زبردست اچھے مجھے سوپ سوپ پھوکی نہیں لگتی اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں بس کچھ پانی وانی پیلوں اور ناشتہ جو ہیں اچھے میں گیارہ ساڑھے گیارہ کے بعد اچھے میں کیسی والی بچوں والی عادت ہے مجھے کہ ہمیں پیچھے پیچھے لے کر بھاگ رہی ہوتی ہے میں تیار ہو رہی ہوتی ہے یہ تو کھالو یہ تو کھالو وہ اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک کوئی تو ہے کیئر کرنے والا اچھا جب کیئر کر رہا تو واقعی اچھا تو لگتا ہے آج بہت زیادہ لکھرے کرتا ہے اچھا ماں کی بات سے مجھے ایک بات زیادہ ہے کہتے ہیں کہ اگر چار ایپل ہونا چار ایپلوں چار سیبوں اور چار ہی لوگوں کھانے والے تو ایک ماں ہی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے یا میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا یا مجھے اچھا نہیں لگتا واقعی ایسا ہے اچھا اور وہ ماں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ پہلے بچوں کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے یہی بات اور ہماری عادت ہوتی ہے کہ امی جب بھی کھا رہی ہونا بیچ میں سے ضرور لینا ہے چاہے تھوڑا سا بھی لینا اب وہ خوشی سے ادرتی ہے بلکل یہی بات ہے اچھا جی صبح ساڑھے نو سے گیار وقت ہے کمارہ اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر پیر سے جمرات اور آج کی سفتے کمارہ آج لاس شو ہے انشاءاللہ اور اس ہفتے کا لاس شو ہے اس ہفتے کا لاس شو ہے اور بے حد طلب ہوتی ہے جی صبح صبح ہمارہ بھی جی چاہتا ہے کہ آپ سے ملے اور یقیناً آپ کو بھی ہمارے انتظار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو طریقے کھا رہے ہیں کہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں ایک تو آپ ہمیں کال کرتے ہیں ٹیلیفن نمر آپ کو پتا ہے جی 0512331678 اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ بڑی آسان طریقہ ہے کہ ہمارا جو ٹائٹل ہے فیس بک کا صبح بخیر پاکستان کے نام سے آپ ہماری ٹائم لینڈ پہ جائیں اور آپشن میں جائیں میسیز کے آپشن میں جائیں اور آپ ہمیں ان باکس کریں اپنی رہے اپنی فیڈبیک اپنی 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 آپ کی رہے آپ کی تجیز ہمارے لیے جہاں خوشی کا باعث ہے وہاں پر بہت اہمیت کی حامل بھی ہے تو آپ آئیں جی ہم سے بات کر اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے بات کرنا کیونکہ کچھ دنوں سے تو پہلے یہ تھا کہ ہم اس طریقے سے آپ سے بات نہیں کرتے تھے ایک سکرولنگ سلائیڈ چلتی تھی ہماری آپ کے کمام اپینینز کی لیکن کل سے ہم جو ہے وہ اپنے پیج پر آتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس میسجیس آرہے ہیں اس پر دسکس بھی کرتے ہیں تھوڑی بہت اور کچھ اپنا برشا کچھ میسجیس آرہے ہیں ہمیں آرہی ہیں اور کومل شہزادی ہیں ٹیکسلا سے جو کہہ رہی ہیں کہ ہم روزانہ سب مل کر آپ کا شو دیکھتے ہیں جی کومل شہزادی ٹیکسلا سے بہت شکریہ اس بات سے لگتا ہے آپ واقعی شہزادی ہیں صحیح کیونکہ آپ برشا دوست بروچ کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جی لاہور سے کون ہے جی شاہد رانہ ہے لاہور سے جی شاہد رانہ لکھا ہے روز نیوز کا مارننگ شو سب سے اچھا ہے بہت شکریہ جی اچھا جب ایسی باتیں کوئی کرتا ہے نا ایسے کمنٹس آتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ پوزیٹیف وائپس ملتی ہیں اور زیادہ اچھا کرنے کو دل کرتا ہے یہی بات ہے اور اگر آپ لوگ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو آپ لوگ وہ بھی بول سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں صحیح بلکل اچھا جی عمر خان ہے ہریپور سے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری والدہ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے حل بتائیں اچھا پیچھل تو ہمارے ساتھ ایک میڈکل سپیشلس تھے انہوں نے جو انہوں نے کافی شریع جو ان سے ہم نے باتیں پوچھی تھی ان میں سے بلڈ پیشلس کا بھی جانے گے عمر حیات ہے خوشاب سے صبح بخیر پاکستان زندہ باد پاکستان یہ ایک اچھا ٹائٹ چلے صبح بخیر پاکستان زندہ باد پاکستان اور یہ عمر حیات ہے خوشاب سے اور آگے بڑھتے ہیں جی رضیہ کوسر ہیں ملتان سے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں بہت خوب اور بشا آگے بڑھیں اور آگے دیکھیں گونے چاہی چودری ہیں یہ اردو میں ٹائپنگ ہوئی ہوئی ہے تو مجھے سمجھ رہی ہے ساری چودری ہیں خاریاں سے ساری ٹیم بہت محبت محنت کر رہی ہے ساری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے ہم تو دو لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں کامرے پر لیکن اس کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے اور وہ ساری ٹیم کی محنت ہوتی ہے اور اس ٹیم میں کوئی دو تین لوگ نہیں آتے ٹیم ماشاء اللہ اتنی بڑی ہوتی ہے ہم تو یہاں دو لوگ بیٹھ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں پیچھے لائٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا سٹوڈیو ڈپارٹمنٹ سیٹ ڈزائنر ہمارے پینل کے لوگ ٹھیک ہے کیمرا مین سب بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے جن کی سب کے پلاننگ سے یہ شو ہوتا ہے یہی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں جی کوسر بی بی ہیں سکھر سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی بہت شوک سے دیکھتی ہے تو بشرا لگتا ہے کہ ان کی بیٹی آپ کو بہت زیادہ شوک سے دیکھتی ہوگی کیونکہ کل بھی سکھر سے ہی کسی نے آپ کی تحریف بھی بڑھتی ہے سکھر سے لوگ میری بڑی تحریف کرتے ہیں صحیح ہے ان کو لگتا ہے نا کہ بلوچ زیادہ سکھر میں رہتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں اچھا مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے آگے بڑھتے ہیں جی آگے کوئٹا سے کونہ جی کوئٹا سے ابراہیم اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کے بہت مسائل ان پر بات کریں تو علاقوں کے مسائل پر بات ویسے ہم اورحال کرتے رہتے ہیں یہاں پر کچھ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن آپ کے علاقے کے مسائل کی ہیں اس کے لیے بھی آپ ہمیں اگاہ کریں کہ آپ کے علاقے کے کیا مسائل ہیں کس مسائل کیا آپ بات کریں ویسے ہم یہاں پر جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسی بات کر لی جائے جس میں ہمارے اپنے ذاتی اندر کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ ہیں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں سہر ہیں سیالکوٹ سے آپ کا شو بہت اچھا ہے تینکیو سومچ سہر اچھا سہر ہوتا ہے سہر ہوتا ہے سہر تین چار ورڈ جیسے ہیں نام ہیں جو لوگ کنفیوز ہیں نہیں سہر نہیں میں سہر ہوں سہر نہیں میں سہر ہوں تو بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے لیکن آج ہم سہر ہی کہہ لیتے ہیں سیالکوٹ سے اور آگے بڑھتے ہیں آلیاں ہیں کراچی سے اور آلیاں کہہ رہی ہیں کہ دونوں ہوسٹ بہت پیار ہیں تینکیو سومچ سہر اور تینکیو جی اور عمر صیف خان ہے جی لاہور سے انہوں نے کیا کہا آپ دونوں کی بلیک ڈریسنگ بہت اچھی تھی بلیک ڈریسنگ ہم نے کل کی شاید ہو اچھا کل کی کل ہمارا سیم کلر تھا بلیک تو اس وجہ سے عمر صیف خان بیاد شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ہماری ٹائم لائن پہ جائیں جو ہمارا ٹائٹل ہے فیس بکر صبح خیر پاکستان کے نام سے طریقہ کر بڑا آسان ہے میسیز کے آپشن میں جائیں اور اپنی فیڈویک اپنی رائے آپ ہمیں ان بوکس کریں ہمیں انتظار ہوتا ہے اب ہمارے شو ہے اس کا حصہ بزریہ ٹیل فون کال بھی بنتے ہیں 0512316718 ہر اوز ایک اچھا ٹوپک لے کر آپ کے خدمت میں آزر ہوتے ہیں آج کا ٹوپک بڑا ایک موشرتی ٹوپک ہے اور بڑا اچھا ٹوپک ہے میں سے یہ سمتا ہوں کہ ہر دکھی انسان کی نا وہ دل کی آواز ہے جو آج ہم بات کریں گے ہر دکھی بھی اور ہر گھر کا مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ اور وقفے سے آپ واپس آئیں گے آپ نے ٹوپک پہ آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کے پروفیشن کا والے سے بھی ٹھر ساری بات ہیں پھر سے ہمارے پرگام کیسے ٹیک او شورٹ برے جی کی واشنگ صبح بخیر پاکر ساتھ مجھے اتنا پیار نہ دو بابا کل جتنا مجھے نصیب نہ ہو یہ جو ماتھا چومہ کرتے ہو کل اس میں شکن عجیب نہ ہو میں جب بھی روتی ہوں بابا تم آنسو پوجا کرتے ہو کل ایسا نہ ہو ایک نگری میں میں تنہا تم کو یاد کروں اور رو رو کے فریاد کروں میرے بابا سا کوئی پیار جتانے والا ہو میرے ناز اٹھانے والا ہو بہت اچھی ہے آپ نے بات کی اور مجھے نہ اس سے زیادہ آگیا سارا کچھ ظاہر سے بات ہے لڑکی ہوں اور وہ نہ ایک بابا کی یاد آتی تو بڑا بندہ سینٹی سا ہو جاتا ہے یہی بات ہے اور آج کا ہمارا جو ٹوپک آپ کو پتہ یہ ہے ہر روز ایک اچھا ٹوپک لے کر آپ کی صرف میں آذر ہوتے ہیں بریک سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ایک معاشرے کے بہت بڑا ناصور ہے اور بوشہ کے اس جو اس نے جو شیر کہا ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ ہم کس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم کس ٹوپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جسا میں نے پہلے ہی کہا تھا بریک سے پہلے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے چاہے باپ امیر ہو باپ غریب ہو یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور آج ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جہیز جو ہے جی یہ معاشرے کا بہت بڑا ناصور ہے ایک بہت بری بات ہے بڑی غلط بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور بوشہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جہیز والی جو لانت ہے جس کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ جڑ پکڑ دی جا رہی ہے یہ مجھے کہنے کی لگتا ہے کہ ہندووں کی رسم ہے آپ کو بالکل ٹھیک لگتا ہے یہ ہندووں کی رسم ہے لیکن ان سے زیادہ ہم نے اس کو اپنایا ہوا ہے یہی بات ہے ہم پہ ہم نے تاریخ کیا ہوا ہے کہ جہیز تو لازمی ہے جہیز تو دینا ہی دینا ہے اچھا لے دیکھیں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک رحمت ہوتی ہے اور خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے لیکن والدین جو ہے نا وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں مقدر کیسا ہوگا اس کے جہیز پہلی جن کے پیرنٹس کے ذہن میں باتی اس ٹائپ کی جاتی ہیں لیکن وہ بہت خوش نصیب بھر ہوتا ہے جہاں بیٹی پیدا ہوتا ہے کوئی شک نہیں اس حوالے سے ایک پیکج بھی ہم نے تیار کی ہے وہ ہم انشاءاللہ کے چل کر دکھائیں گے آج ہم اسی پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر میمان ہمارے ساتھ ہیں بہت ساری باتیں ہیں ان کے پروفیشن کے حوالے سے اور بشرا کا بڑا فیوریٹ سیگمنٹ سنگنگ جو ہے آج پچھائی ہی ہے سنگنگ پورے شو میں صحیح آج کیونکہ میرا جساں ڈاکٹر صاحب نے کہا فیوریٹ سیگمنٹ ہے تو میں سنگر کی بھی بہت بڑی فین ہونا تو میوزک میں بہت پسند کرتے ہوں تو آج جو ہمارے سنگر آئین کی بھی میں بہت بڑی فین ہوں ان کو بہت زیادہ شروع سے سنتی آ رہی ہیں میں نہیں کہہ رہی کہ میں بہت چھوٹی ہوں لیکن ماشاءاللہ انہوں نے کافی کام کیا ہے پوک گھر آنے سے ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے اور صدارتی آوارڈ بھی یہ لے چکے ہیں تو فیل نیازی کے چھوٹے بھائیں ہیں تو اب تو آپ لوگ پہچان ہی گئے ہوں گے قربان علی نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم کیسے آپ خریت سے شکر اللہ آج میں قربان علی نیازی صاحب نے سفیانہ کلام سنا ہے آپ سے جس میں سفیانہ رنگ ہو بلکل ٹھیک ہے سنا ہوں گا اور ان کے ساتھ ہیں ہماری ان کے ساتھ ہیں ہماری بہت خوبصورت سی سنگر ہیں پشتو ہو اردو ہو ان کے سانگ ہٹ ہیں رزوانہ خان ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ رزوانہ رزوانہ اکثر وقت ہمارے پردام تحصہ بنتی رہتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں آئی سپیشلسٹ ہیں کیونکہ آنکھوں کے بہت سارے مسائل ہیں پچھلے دنوں میں بھی کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ آنکھوں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو آپ اپنے پروریم میں بلوائیں تو آج ہمارے ساتھ ہیں آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر محمد علی حیزر بہت شکریہ آپ کی تشریفہ آوری کا آنکھوں کے بہت سارے مسائل پر ہم بات کریں گے اور بلکہ آپ ہی سے بات کا آغاز کرتا ہوں پہلے تھوڑا سا ٹوپک پر ہم بات کر لیتے ہیں جیسے میں نے کہا جیسے آج ہمارا ٹوپک ہے کہ جہیز کا ایک بہت بڑا ناثور ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو بہت سارے ایسے غریب لوگ جن کی بچیاں گھروں میں اس لیے بیٹھی ہیں کہ ان کے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں کہ اپنی بچیوں کے لیے جہیز کا منبس کر سکے یہ کتنا بڑا علمی ہے کتنا بڑا ڈیزوسٹر ہے ہمارے معاشرے بس یہ جہیز لانت اس لیے قائل جہیز لانت ہے تو اس کے بارے میں یہی ہر گھر کا مسئلہ ہے بچیاں پیدا ہوتی ہیں رشتے نہیں ہو رہے اس کی وعیت سے بلکہ رشتے ہو جاتے ہیں جہیز کم ہونے کے وعیت سے بعد میں ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں جہیز کی وجہ سے بوشہ آپ کو پتا ہے کہ ساسیں ان کو تانے دیتی رہتی ہیں اور اگر جہیز دیا بھی ہے تو پھر اس کی قولیٹی پر بات ہو ہاں کہ وہ کتنا اچھا ہے اچھا ہے بھی یہ بڑی غلط بات ہے یقینا اب کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے بہت برا لگ رہا ہے بلکہ ہم میں اس سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں بڑے نئے کام کرتے ہیں تقریبا ہر دو چار مہینے بعد عمر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ہی اس سوسائیٹی کے اندر ہمارے پڑوس میں جو بچی گھر بیٹھی ہے اور اس وجہ سے بیٹھی کہ اس کے والد کے پاس ان کے پیرنٹس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی بچی کو جہیز دے کر اس کو بیہا سکیں لیکن ہم اور جہاں دیگر اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں پر اس بات کو باہر کے ملحوظے خاطر رکھنا چاہیے اور ہمیں جہاں پر دیگر اچھے کاموں میں ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ان بچیوں کے لیے جن کے پیرنٹس غریب ہیں ان کے لیے جہیز کے پیسے نہیں ان کے پاس انہیں کچھ نہ کچھ سہلپ کچھ نہ کچھ مدد ضرور ہمیں کرنی چاہیے اور کی بورڈ پہ ہمارے ساتھ ہیں میں اپنے میوزیشن سے ایک لوگ کروانے ساتھ ہیں کی بورڈ پہ ہمارے ساتھ ہیں عباد علی راجستانی ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہیں تبلے پہ عزر علی راجستانی اور جو بہائنڈ دا کیمرہ ہیں ہمارے ساتھ میوزیشن ملک ساؤنڈ سے ان کا دعلق ہے ملک افتخار ہمارے ساتھ ہے لیکن بہائنڈ دا کیمرہ صحیح جی تو ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی جو جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی اور میں فیڈبیک بھی آ رہی تھی کچھ لوگوں کو پینینز بھی تھی کہ آپ جہاں آئی سپیسلیس ڈاکٹر صاحب کو بلائیں تو آنکھوں کے بہت سارے مسائل ہیں جن میں سے ایک پرابلم جو آشوب چشم بھی ہے مثلا آنکھوں میں پانی آنا اور پھر رات کو جب اکثر اوقات جو پیشنٹس کرنے کے لیے میں آ کر بتاتے ہیں کہ جی رات کو سوئے ٹھیک تھے صبح اٹھتے ہیں تو آنکھیں چپ کی ہوئی ہوتی ہیں چپ کی ہوتی ہیں سورپ ہوتی ہیں پانی آنا بلکل ریڈ نیس ہوتی ہیں موسم کے ہوتے ہیں اسراد ہوتے ہیں جس طرح آج کل موسم آ رہا ہے وائرل کنیشن ہے اسے کہا جاتا ہے جس میں آنکھیں سوجنا پانی آنا ساتھ اس کے نزلہ بھی ہو جاتا ہے اور آنکھ میں خاص طرح کی الرجی بھی ہو جاتی ہے تو بسکلی وائرل انفیکشن جو بھی ہو سیلف لیمٹنگ ہوتی ہے خود اس سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن جو اس کے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اڑک ہو رہی ہوتی ہے پانی آ رہا ہوتا ہے سوجن ہو رہی ہوتی ہے یہ تکالیف ہوتی ہیں روشنی میں دیکھا نہیں جارہا اس کے لیے پری کاشنی جو چیزیں دے جاتی ہیں لوبریکنٹس راوفز دیے جاتے ہیں میڈیسن دی جاتی ہیں جس سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو اس کو بیماری ختم کرے ایسی کوئی دعا نہیں جو بیماری ختم کرے ایسی کوئی دعا ہے جو آنکھوں کو اور خوبصورت بنائے خوبصورت بنائے بلکل ایسی ہے جی کسپانٹک سرجریز ہیں بیسے ہی آنکھیں وہ کہتے ہیں نا جی آنکھیں سے آپ کے جاندار حصہ ہیں جو آپ کے دل کی خوبصورتی کو باہر دیکھتے ہیں ہیں اینکھوں سے پڭیر آؤں رہے ہیں بلکل آپ کو دی withen کہ آنکھوں کو ہیں آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اینکھوںurf Docki کیونکہ داکھوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں آپ د ŻP��ندوں کو پوچھتے ہیں پہلے آنکھوں کو کچھ بètres مردمی ہیں ہو nue کل س 호ست اس میں بیماریاں کی گرفتنے ہیں اور اس جس پہلے، تاری دیڑا کون س� stepping ایک سب کے سات لکھ toک اس سے یہ پوچھا تھا کہ آپ آنکھوں کو کس حتبار سے دیکھتے ہیں پہلے اس حتبار سے دیکھتے ہوں کہ یہ کتی خوبصورت آنکھ ہیں پھر اس حتبار سے دیکھتا ہوں کہ کون کون پیماری ہے دکٹر صاحب میرا ایک قوشن ہے کہ اکثر آنکھ کے آنکھے جالا سا آ رہا ہوتا ہے کافی دفعہ پانی سے دھو بھی رہے ہیں لیکن وہ جالا سا ہٹ نہیں رہا ہوتا ایک تو جالا ہوتا ہے آنکھ کے آنکھ آنکھ باہر سیکریشنز جیسے کہا جاتا ہے وہ تو ہوتی ہیں وہ تو باہر دھول گھٹ مٹی کی وجہ سے جو آنکھوں میں آ جاتی ہیں ایک آنکھ کے اندر ہوتے ہیں جو شوگر بلڈ پریشر کی میزوں میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں تارے آ رہے ہیں جالے آ رہے ہیں تو انکنٹرول ڈائیپٹیز ہو تو اس میں پٹرس مستے ہیں فلوٹرز کہا جاتا ہے تو ان کی پراپر ٹیٹمنٹ شوگر کی ٹیٹمنٹ ہو تو وہ کم ہو جاتے ہیں باقی جو باہر اجالے آ رہے ہیں اس کے لیے ڈروپس ہی جاتے ہیں اور اس لیے جب بلڈ پریشر آپ کا ہی رہ رہا ہو یا شوگر لیول آپ کا ہی رہ رہ رہا ہو تو اس کی بھی سائیڈ فیکس ہوتے ہیں آنکھوں کے اوپر تو اس کی سائیڈ فیکس کیا اس کی طریقے سے تو ایک آنکھ تباہ ہو جاتی ہے آنکھ کے پیچھے جو پردہ ہے وہاں پانی رسنا شروع کر جاتا ہے جس کی بسر لیکیج عام زمان میں کھا جاتا ہے موتیہ ہوتا ہے صحیح ہاں موتیہ سفید موتیہ ہوتا ہے اس پہ ہم جانیں گے اکرمان علی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سفیانہ کلام کی فرمایش ہے جی میری بابا بلے شاہ کی کافی سنان کیا بات بڑی مشہور کافی ہے تو اس کی نئی کمپوزیشن کے ساتھ صحیح اچھوان آپ ڈوئٹ کریں گے آج سوا موسیقی میری نی صحر Lip میری نیس آرمائ mare بعمرے تیرے نیρά سا تیرے نام دی بیبا وی تیرے نام دی گلچ یہ ری پاکے میں جچ دی گئی تیمہ نچ دی گئی تیرے پیار چیز جنا کھلی کھلکے کھل پچ دی گئی تیمہ نچ دی گئی تیرے پیار دی سینے پھار گئی بھا مچ دی گئی تیمہ نچ دی گئی تیرے پیار دی مرشد میں دی لائے میندی رچ دی گئی تیمہ نچ دی گئی چرکہ میرا رنگ رنگی لائپوں می میری رتی چرکہ میرا رنگ رنگی لائپوں می میری رتی مرشد میرے مانی وچ وسیعہ مرشد میرے مانی وچ وسیعہ تیمہ کنجری بڑکے نچ دی گئی تیرے عشق مچایا کا تییا 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 تیرے عشق مچایا کر تییا 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 کر تییا 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 موسیقی تییا 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 تی irgend موسیقی 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 جی welcome back اور آج کا topic آپ نے دیکھا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جہیز جو ہے وہ معاشرے کے ایک بہت بڑا ناسور ہے اسی پر ہم نے بات کی اور مزید آگے بھی اسی سرائیرمنٹ بہت ساری باتیں ہم کریں گے اچھا گوشا آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو انتظار ہوگا ان کے پیرنٹس کو انتظار ہوگا بچہ پارٹی سیگمنٹ جو ہے بچہ پارٹی سیگمنٹ جو ہے بچہ پارٹی سیگمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیر ہے ہاں دیر نہیں تو جی بچہ پارٹی سیگمنٹ جی بچوں کی تصاویر جو ہے وہ آج پھر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جی وہ ہماری سکرین کے سب بننے والی ہیں اور بن چکی ہیں اور بچوں کو انتظار ہوتا ہے ان کے پیرنٹس کو انتظار ہوتا ہے اور 03461181455 وٹس اپ نمبر آپ اپنی ٹیلوی انسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ریزوانہ نے بھی کچھ پکچر بھیجی تھی میں خلافہ آپ نے شاید اس وٹس نمبر پر نہیں بھیجی اچھا نمبر چینج ہو گیا جی بچوں کی تصاویر صبح صبح ہم دیکھتے ہیں مجھے تو سچی بات اپنے بچپنا یاد آتا ہے اپنے بچپنا یاد آتا ہے اچھا مجھے نہیں یاد آتا کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی آپ کچھ لیے یاد نہیں آتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ بچی ہیں ہاں دیکھ رہا جو کہ آپ کو اس نظن ہے اور آپ تو کہا کریں میں نے آئی وز ینگ جی 03461181455 ہمارا وٹس اپ نمبر ہے اس وٹس اپ نمبر پر آپ بیجھتے ہیں اپنے بچوں کی تصویر اور وہاں دکھاتے ہیں اپنے بچہ پارٹی سیگمنٹ میں اور بہت ساری تصویر ہمیں ہر روز مصول ہوتی ہیں جی آپ کی طرف سے اور اسی نمبر پر آپ ہمیں اپنی فیڈوائک بھی دیتے ہیں جی آپ کی جو فیڈوائک ہے آپ کی اپینین ہمارے لیے بیہد خوشی کا باعث بھی ہے اور اہمیت کی حمل بھی بچے کتنے شوق سے تصویریں بناتے ہیں نا مطلب کوئی چیز مل جائے نا بچوں کو ہماری تو بچ پر میں جو میری عادت تھی کہ میں کوئی پولیس والے دیکھ لیتی تھی آدمی والے جا کے دیکھ لیتی تھی نا تو میں جا کے ان سے شیک ہند کر لیتی ہوتی تھی صحیح اچھا اب بچے کیمرہ کامرہ کامشیس نہیں ہیں پہلے ہوا کرتے تھے اچھا پہلے کہا پہلے نا ایک خاص ہوتا تھا بچوں کے لیے کہا جاتا تھا اچھا بچوں کے لیے جیسے کیمرہ آنو بچوں کو بچوں کو بچوں کا بڑی آگی ہے کہ آپ ان کو گیمز خود ہی انسٹال کر لیتے ہیں اور خود ہی کھیل لیتے ہیں اور پھر کتنے آگے آپ لیولز میں جا چکے ہوتے ہیں صحیح صحیح بہت صحیح تصویر آج پھر سے ہمارے پرویم کیسے ہیں پیرنٹس کو اچھا لگتے ہیں ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں اچھا کہتے ہیں بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں بچے سب کے ہی جیسے ہوتے ہیں بالکل اچھا ڈاک شام جب ہم بات کر رہے تھے کہ موتیے کی کالا موتیہ اور سفید موتیہ تداروں کیسے ممکن ہیں ایسے ہمیں کرنا کیا چاہیے ان بیماریوں سے ہم بچ سکیں فاستی تدابیر کے طور پر کہہ لیں پورفیلیکسس کے طور پر کہہ لیں میں کیا کرنا چاہیے فاستی تدابیر تو سفید موتیہ اگر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سفید موتیہ تو قدرتی طور پر آتا ہے اس نے ہونا ہی ہے ایج کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کی پروٹینز ہوتی ہیں لینز میں پوری نیوچر ہوتی ہیں اس کی ویسے ہی آجاتا ہے پیدی آتی اس کو موتیہ کھا جاتا ہے کئی بیماریاں ہیں جن کی ویسے جلدی آجاتا ہے شوگر ہیں کئی ڈرگز ہیں ان کو کنٹرول رکھیں تو لیٹ آتا ہے باقی اس کا علاج موتیہ کا کوئی ایسے ڈراپس نہیں ہے جس سے علاج کیا جا سکے کیونکہ ان کا حل لیزر کے ٹریٹمنٹ ہی ہے پہلے زمان میں جس طرح کارٹ کے اپریشن ہوتے تھے اب لیزر کے لیے بلکل موڈیفائید پیشنٹ خرج واپس جا سکتا ہے درائیو کر کے ایسی لیٹس ٹکنالوجی آگی ہے کالیم ہوتی ہے اس کا یہ ہے کہ آپ کو پریشر کنٹرول آنک کا پریشر بڑھ جاتا ہے اس کو کالیم ہوتے گا جب آپریٹ ہو جاتا ہے پھر وہ آئیس پر پریشر نہیں نہ دے سکتے نہیں کیوں نہیں دے سکتے تو اس آنک کسی ہے سب کچھ کر سکتے پہلے زمانے میں بہت زیادہ تھی جب یعنی ایوالونگ سٹیئی تھی اب بلکہ اس گاڑی سے ڈرائیو کر کے جائیں اس آنک سے گاڑی میں تو اسی میں آنا ہے اس آنک کسی کا آنک کسی ہے ڈرائیو کر کے جائیں ڈرکر سب بیاد شکریہ آپ نے آنکھوں سے مطالق بہت سارے بڑی قیمتی باتوں اور بڑی قیمتی آرائے سے آپ نے میں اگرار کیا بیاد شکریہ مختصر وقفیں کتر بڑھتے ہیں یہ وقف سے واپس آئیں گے کچھ اور میں مانا ہمارے پرائیم کیسا ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گے موسیقی 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 جی اگر مہنور کو کوئی آفر آئے کہ بڑی بہت بڑی فلم کی آئے تو مہنور کیا کرنا چاہیں گی یا ابھی صرف موڈے کیونکہ میری مہمہ کا مائنڈ ہے کہ میں ایکٹنگ کی طرف جاؤں دیکھنے یہ آفر آپ کو برشا دوست بلوچ کی طرف سے بھی آ سکتی ہے لیکن کوئی چوزی ہوگی کہ نہیں یہ کریکٹر کرنا ہے ہاں کریکٹر میں چوزی ہوں گے کیونکہ مجھے فیملی کا کریکٹر ہو یا کوئی مطلب اچھا کریکٹر ہو اچھا کریکٹر میں چوزی ہوں گے کیونکہ اچھا کریکٹر کی نا ہمیشہ ایک ٹھنکنگ ہوتی ہے کہ یہاں مین کریکٹر ہو میرا یہ مہنہ ہے کہ کریکٹر سب ایکوال ہوتے ہیں اس کو آپ مین بناتے ہو اپنی پرفارمنس سے یہی بات ہے کہ آپ کیسا پرفارم کرتے ہو اس کو یہی بات ہے ملکل یہی بات ہے اچھا اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں انہوں نے کریکٹر کیا لوگ وہ پھر پہچاند بن گئے وہ کریکٹر ان کی پہچاند بن گئے حالانکہ ان کی جو اپنی ذاتی زندگی ہوتی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اگر انہوں نے کوئی منفی کردار ادا کی کسی ڈرامے میں تو لوگ پھر ان کے بارے میں ویسے ہی زندگی بنا لیتے ہیں تو شاید یہ بھی وجہ ہے اور لیکن یہ ہے کہ جسا ہم تو شعبس ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کیا ہے کہ کریکٹر جو لائف ہوتی ہے وہ ہوتی نیگٹیف کریکٹر کی ہے ہیرو والی ہیروین والی زندگی تو دو سال آتی ہے پھر آپ سے گئے گی جوانی تو بند گیا لیکن جو ویلن ہوتا ہے نا اس کی لائف بہت زیادہ ہوتی ہے ویلن جو ہے نا بڑے ہٹ جا رہے ہوتی ہیں ہر سیریل میں نظر آ رہے ہوتی ہیں تو کرمان یاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں سفیانہ کلام کے لیے میں دوبارہ فرمائش کروں گا اگر آپ کے پاس اچھا میشہ فرمائش میں کرتی ہوتی 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 ہے ہم کیوں کہ چاہ رہے ہم دونوں کا ہم نہ کوئی دویٹ سونے ہیں ہمی 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 اوڑ نیریاں جاڑ نیریاں اوڑ نیریاں جاڑ نیریاں اوڑ نیریاں جاڑ نیریاں نیریاں اوڑ نیریاں جاڑ نیریاں اوڑ نیریاں جاڑ نیریاں اوڑ نیریاں اوڑ نیریاں اوڑ نیریاں اوڑ نیریاں اوڑ نیریاں اوڑ نیریاں ناردانا 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 تیننوں قسم خدا دی تیرے نال جانا تیننوں قسم خدا دی تیرے نال جانا تیننوں قسم خدا دی تیرے نال جانا تیننوں قسم خدا دی تیننوں قسم خدا دی تیرے نال جانا چلی ریلی چلی ریلی سونی راپولی کرایا تیرا میرا میری سونی راپولی کرایا تیرا میرا میری 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 یہ بھی تفیل جو آپ کے بڑے بھائی ہے خائر بالی لکت دل میرا یہ بھی انہی کا گیت ہے بلے بلے ٹور پنجاب بندی سارے بلکوں میں گیا جاتا شادیوں میں بھی گیا جاتا اچھا رضوانہ تھوڑا سام جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جیسے ہم نے کہا کہ جہیز جو معاشرے کا بہت بڑا نصور تھوڑی بھی اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے میں اور آپ اس معاشرے کا فرد ہیں آپ اپنے رائٹ لیف جب دیکھتے ہیں تو کتنی بچی آپ کو نظر آتی ہیں جو اس وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ان کے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں کہ اپنی بچیوں کے لیے جہیز خرید سکیں بلکل اس میں پوزیٹیو تھنکنگ ہے اور سبھی لوگوں کا جیسے کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی تھی بلکہ ایز لا اور ایز شریعت بھی اس بات کو ہائیلائٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سسٹم کو بلکل ختم کیا جائے اور تاکہ جو بچیوں کا ایک اتنا اچھا اور برائیٹ فیوچر ہے وہ ڈیمیج نہ ہو سکے اور میں نے دیکھا ہے کہ ڈیفرنٹ چینلز نے اس بات کو بہت ہائیلائٹ اور میڈیا بھی یہ بتانا چاہ رہا بلکہ بہت سارے چینلوں نے اس سب تک بھی یہ کوشش کی ہے کہ بچیوں کو انہوں نے جہز جو ہے وہ سپانسر بھی دیا ہے اور کر بھی نہیں ہے میرے خال میں یہ استماعی شادی کے کچھ پروگرامز بھی ہم نے دیکھے ہیں جی بلکل تو باقی لوگوں کی ویوز بھی ایسی ہی ہونے چاہیے تاکہ اس چیز کو بالکل ایک ختم کرتے ہیں اچھا کتنا برا لگتا ہے مثلا جب بچے والے جائیں اور وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ جہاں ہم جہیز میں یہ دیں گے وہ دیں گے تو تب ہم یہ بچی مثلا میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے ایک طرح کا اپنا جسم کا حصہ آپ کو دیا گھر کا ایک وہ کہتے ہیں بچی جو ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دی پھر اس کے بعد آپ جہیز بھی کس موں سے مانگتے ہیں مثلا بڑی دکھ کی بات ہے بڑی شرم کی بات ہے پھر وہی بات ہے کہ انسان کی انسانیت سے پیار نہیں ہے اور جو میرے حال میں اسی چیزوں کی ویلیو نہیں ہونے چاہیے جہیز سے پیار کرنا میں چاہتی ہوں کہ جو رشتہ ہے اس رشتے سے پیار کیا چاہیے یہی بات ہے مانور کیا کہیں گے آپ مدیت پرستی کا دور ہم بظاہر دیکھتے ہیں لڑکے والے بھی اس لڑکی کا گھر دیکھتے ہیں ایسی لڑکی کا گھر دیکھتے ہیں جو لوگ بڑے امیر ہوں اور ذہن میں یہ رکھا ہوتا ہے کہ شاید ان کی طرف سے میں زیادہ جہیز ملے گا لڑکی کا کریکٹر لڑکی کا پاسٹ اور لڑکی کی سٹریز وغال کے دیکھنا چاہیے اور لڑکی کا فیملی بیگرانڈ نوٹیفائی کرنا چاہیے صحیح اور فیملی بیگرانڈ اس اعتبار سے کتنے غریب ہیں کتنے امیر ہیں اس اعتبار سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے ہمیں آپ گاڑی دےدیں صحیح ہمیں جہیز نہیں چاہیے F é ہمیں جہیز نہیں چاہیے ہمیں کیش دےدیں یا آپ بائک دے لیتے ہمارے بیٹے کو یہ بھی ایسے بھی ہیں اور دیکھیں آپ جہیز نہیں لے رہے آپ اس کی مفہد میں گاڑی لے رہے ہیں تو بات تو وہی پہنچائی انہیں ڈیمانڈ تو آپ کی آگئی ان کی بوجھ اور برڈن جو ہے وہ تو کسی اعتبار سے لڑکی والوں پر آگیا نا تو کسی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لڑکی والوں پر بوجھ نہیں آنا چاہیے برڈن جو ہے نا وہ لڑکی والوں پر نہیں ہونا چاہیے بلکل بلکل چلیں رزوانہ کیونکہ اب اتنا اچھے باتیں چل رہی ہیں ہم اتنا اچھا میسج پہنچانا چاہتے ہیں اور میرے خیال سے ہماری باتوں سے لوگوں تک میسج جاتا بھی ہے اور کچھ تو سوچتے ہیں جیساں وہ میں نے پہلے دن آئی تھی جب میں تو میں نے بات کی تھی کہ دس باتیں آپ اگر کسی سے شیئر کرتے ہونا تو اس کے مائنڈ میں اٹھلیل دو تو رہی جاتی ہیں تو ہمارے پورے ہفتے میں جو چار ٹاپک ہوتے ہیں اس میں سے ایک تو آپ لوگ کے مائنڈ میں رہی جاتا ہوں یہی بات ہے اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو آپ سب کو فائدہ ہو کوئی اخلاقیات کی بات کر لی جائے جس سے اخلاقی طور پر ہماری بھی بہتری ہو آپ سب کی بہتری ہو تو رزوانہ اب آپ دونوں میں ہم نے چارے کے نیازے صاحب چلے وہ دمال پہ ہم وائنڈ اپ کریں گے ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی ہمیں سانگ سنا دیں پھر وائنڈ اپ پہ دمال ہو جائے کملی نلاکیاں کملی نلاکیاں خان تے خان مجھے لگتے ہیں بسھرک کا بڑا فیوریٹ سونگ ہاں جی نمی بتایا ہے ان کا تعلق ہزارہ سہی ہوا ہے نہیں ہزارہ کے پروگرامز میں نے کھاو مجھے ہوا ہے صحیح ہے جی کملی نلاکھیاں اے خالد خال ہونے اچھیاں دکان آتے پھکے پکوان ہونے کملی نلاکھیاں اے خان تے خان ہونے اچھیاں دکان آتے پھکے پکوان ہونے اچھیاں دکان آتے پھکے پکوان ہونے کملی نلاکھیاں موسیقی 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 ہونے موسیقی موسیقی کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ جس طرح گانا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے ویل سٹل تو وہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہی بات ہے وقت ہمارا ختم ہوگا میں خلاب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن وقت ختم ہوگیا ہے کلوزنگ پہ آپ جس طرح سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو لیکن ہے کہ اچھا لگا آپ لوگ آئے بہت شکریہ رزوانہ جب بھی آتی ہیں ایک خاص ماحول بناتی ہیں ہمارے مولین شوکا اور بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا رزوانہ آپ کی بڑی مطرف ہوتی ہیں ہمیشہ اور بہت شکریہ آج آپ نے سپیشلی ٹیم نکالا ہمارے مولین شوک کے لئے اور مہنور آپ ہمارے ساتھ تھی آپ سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن شاید آپ لیٹ ہیں بہت لیٹ ہمیں میں بات ہی ایک سٹنگ اور کر لیں گے ہمارے تو جی سو بساڑے نو سے گیار مٹاک ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے اور ہر پیر سے جمرات اچھی سی اچھی باتیں لے کر آپ کی خدد میں آزر ہوتے ہیں اور آج کر شوہ ہمارا اس ہفتے کا آخری شوہ ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور آج بوشہ ہم نے جو جہیز پر بات کی کہ جہیز جائے یہ معاشر کے ایک بہت بڑا نصور ہے ایک بہت بڑی لانت ہے جو ہم سب کو ضرورتی سمر کی ہے کہ جو کردار میں ادا کروں وہ میری ریسپونسیبیلیٹی ہے جو کردار آپ کے ہے اس معاشرے کے اس نصور کو ختم کرنے میں آپ بھی اپنا کردار باہر کے ضرور ادا کریں اور آج کے اس ٹوپک کے حوالے سے بوشہ میں یہ کہوں گا کہ ایک میری اپینین ہے ایک میری راہ ہے سپیشلن لوگوں کے لیے جو غریب فیملی سے غریب ماں باپ سے جہیز مانگتے ہیں بس میں ان سے یہ کہوں گا میری اپینین اور میری راہ یہ ہے بجائے یہ کہ آپ غریب فیملی سے ان کی بچیوں کے بارے میں جہیز مانگیں اس سے بہتر ہے کہ آپ غریب لوگوں سے بھی ایک مانگیں اپنے میز بندان ڈاکٹر اکرامل محسن اور بشہ دوست بلوڈ کو دیجئے اجازت اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارت خیار کی گا خدا پا آمان موسیقی